کبھی کسی کی دولت کو دیکھ کر حسد مت کرو کہ تمہارے نصیب میں رب نے جو لکھا ہے وہ اس دولت سے کئی گناہ بہتر ہوگا زندگی میں ہمیشہ شکر کرنا سیکھ لو پھر تمہیں اتنا عطا ہوگا کہ سنبھالتے ہوئے تھک جاؤ گی تقدیر اس وقت بدل سکتی ہے جب تمہارے چہرے کے ساتھ ساتھ تمہارے خیالات بھی خوبصورت ہوں اپنے الفاظوں کا غلام بننے سے بہتر ہے کہ خاموشی میں رہ کر ان پہ حکمرانی کرو اگر دنیا میں زندہ ہیں تو کبھی مایوس مت ہوا کریں کیونکہ زندگی کہیں سے بھی اور کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے اس زندگی میں تمہیں ایسے بھی ملیں گے جو یہ ظاہر کریں گے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں مگر ان کی اصلیہ ہمیشہ وقت بتا جاتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کب تک تھے ایک عورت کی زندگی ایسی ہے جو ہر موڑ پہ بدلتی ہے کبھی اس کو بیٹی کا درجہ ملتا ہے تو کبھی بیوی کا اور پھر ماں کا عورت ساری زندگی بس پانچ باتوں کو ہی توجہ دیتی ہے باقی اس کو کسی چیز کی لالت یا فکر نہیں ہوتی ایک وہ ہمیشہ اپنی عزت کو زیادہ اہمیت دیتی ہے اور کبھی اس پہ کوئی داغ نہیں لگنے دیتی دوسرا وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کو اہمیت دیتی ہے کبھی ان کا سر شرم سے چھکنے بھی نہیں دیتی تیسرا اپنے شوہر کے سوا کسی اور کی محبت سے کبھی گمراہ نہیں ہوتی چوتھا وہ ہمیشہ اپنے گھر کو توجہ دیتی ہے کبھی کسی دوسروں کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتی کہ جس کی وجہ سے اس کا گھر تباہ ہو جائے پانچوان وہ ساری زندگی اپنے شوہر کی فرمبرداری میں گزارتی ہے اور کبھی زیادہ کی لالج میں اس سے الگ نہیں ہوتی موسیقی